ہر ایک سے میں پوچھتا ہوں اور پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ مرض اور صحت خدا کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں مرض اور صحت کا عطا کرنے والا تو خداوند عالم ہے جب تک کہ اپنے ہاتھوں کو یہ اذباب نہ ہوں ہوتے ہیں بعض لوگوں کی بیماری کے اذباب ورنہ مرض اور صحت صرف اللہ کے ہاتھ میں قرآن مجید میں کہ اذا مرض کو فہوائش میں دے وہ بیمار ہوتا سورہ نیجم میں ہے کہ وہ مجھے بیمار ڈالتا ہے اور وہ مجھے صحت دیتا ہے تو مرض اور صحت اس کے ہاتھ میں ہے اور رسول کے علم غیب میں بحث ہوا کرے مجھے معلوم ہے کہ بہت 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 سے ہیں مناظرے تک ہوتے ہیں عالم اسلام میں اس بحث پر تو رسول کے علم غیب میں سب بحث ہے اللہ سبحانہو کہ علم غیب میں تو بحث نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ مرض اور صحت اس کے ہاتھ میں اور وہ جب بیمار ڈالا ہے تب نہیں جانتا تھا کہ ہمیں پھر اسے صحت دینا پہے گی تو کون اس کا تصور کر سکتا ہے تو پھر ماننا پہے گا کہ بیمار ڈالنا کسی مسلحت سے تھا کیونکہ رسول پر عام طور سے لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم جگہ ایک ہی کو آگے بہاتے ہیں تو صحیح اور صالم ہوتے ہوئے یہ میدان جنگ میں نہ جائیں یہ ان کی بلندی کردار کے خلاف ہے ان کی فرشنانسی کے خلاف ہے لہذا ضرورت ہے کہ وہ بیمار ڈالے تاکہ ان کی بلندی کردار پہ رف نہ آئے تو اس لیے وہ ضرورت سمجھتا ہے کہ ان بیمار ڈالے میدان خالی چوہ دے تاکہ تالے آجماؤں کو قسمت آجمائی کا موقع نہیں تاکہ ان کی بیمار весь دے ڈالے میزان آپ ڈالے میڈی کاریٰ Switch che cabی آؤں کو موسیقی 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 اسے اپنے نبی کے دامن کردار کو بھی بچانا ہے اپنے ولی کے بھی دامن کردار لہذا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پورے طور سے قیام بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ ایسے تکلیف میں مقتلا ہوئے کہ حضرت خیمے سے برامد نہیں ہوئے یعنی بالکل میدان خالی ہو گیا اب معنی سمجھ میں آتنے تین دن کے بعد تکلیف ہوئی جب نتائج سامنے آگئے تو اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت چوتھے دن برامد ہوئے اور اب برامد ہوئے تو صورتحال معلوم کی تو معلوم ہوا کہ وہ اس دوران میں تو ماشاءاللہ جہاد ہونے لگے دیکھئے بغیر اتنے معصوم جہاد ہے تو یہ انجام ہوا ماشاءاللہ جہاد ہوئے اور یہ نتائج ہوئے اب رسول کو کتنا صدمہ ہوا یعنی شکست تو آپ کے پائنام ہو گئی دنیا تاریخ میں تو جماعت کی شکست سربراہ کی شکست ہے جیسے بعد میں فوجیں گئیں اور فتح کا سہرہ بیجنے والے پر بیجنے والے کے سربند ہے یہ تو ہوتے ہی ہے تو جناب والا یہ دامن اسلام پر گرد شکست پری پرچم اسلام پر غبار شکست آیا یہ سب کچھ ہو گیا تو رسول کو کتنا صدمہ ہو تب آپ نے یہ فرمایا اور اسی لئے میں اب پھر حدیث بلتا ہوں آخر کے عجزہ پھر میں انظور نہیں دیتا میں کہتا ہوں رسول فرماتے ہیں لَوْعْتِيَنِّرْ رَائَتَ غَدًا میں کل اس کو علم دوں گا یعنی ابھی تک میں نے تو یہ ہی نہیں تھا موسیقی 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 اس کو اس وقت تشریح کرنا نہیں ہے کیونکہ پر اصل میرا موضوع رہ جائے گا اور اس کے بعد آخر کے جز تو بس نمائع کروں گا اتضاء کو اور آخر میں فرمایا اسے دوں گا اب الفاظِ بخاری کے معنی ہے کہ اسے دوں گا جیسے اللہ رسول دوست لگتا ہے اور وہ اللہ رسول کو دوست لگتا ہے اور یفتح اللہ اس کے علاوہ دوسری لفظیں حردیث میں یوں ہوں کہ لَا يَرْجِعُوا حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَهِ لَا يَرْجِعُوا وہ نہیں پلتے گا جب تک کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے نہ دے حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَهِ وہ نہیں پلتے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نہ دے یہاں بارگاہِ رسالت میں ایک سوال کروں گا کہ حضور پلٹنا ہو نہ پلٹنا دے کے کام کے ذمہ دار کیوں کروں گا جب تک اللہ اس کے countries اللہه حافظ اللہ حافظ حلم تو ابھی تو میرا سوالی ہے جو حقیقت میں محل کے لحاظ سے غلط ہے وگر اس سے بحمد اللہ آپ لوگ محسوس ہو گئے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دوسرے کے فعل کا آدمی ذمہ دار نہیں ہوتا یا آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتے گا اب رسول کا جواب میرا دل اس جواب کی روایت کر رہا ہے کہ جیسے میں نے اور پیغمبر نے جواب دیا کہ خاموش رہ بے شک دوسرے کے فعل کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا مگر کیا اپنے نفس کے فعل کا بھی والدگیر 계یوانم شکریہ جیسیم جیسیم موسیقی